اور ابھی دو کالجس بھی بننے جارہے ہیں ہمارے اس گاؤں میں اور اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اس گاؤں کو بہت زیادہ نوازہ ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً تین سے چار شہدہ اس ملک کے لیے اپنی جانے گربان کر چکے ہیں جس میں ایک ہمارے سپائی ناظم تھے جو سیاہ چین میں برفانی تودے کے اندر آگے شہید ہوگے اور ایک ہمارے مروت بھائی تھے وہ انڈین فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے جانے گربان کر چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں کے چاروں طرف خوبصورت پہاڑ ہیں خوبصورت پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے یہ توی عام کے درست ہیں اور اس میں بہت سارے عام لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ہمارا خوبصورت گاؤں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا پیارا کشمیر دیا اللہ تعالی اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے موسم بہت خوبصورت ہے بہت پیارا موسم ہے تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی ہے اور ابھی بارش رکھ چکی ہے دیکھیں موسم کتنا حسین کتنا خوبصورت موسم ہے اور کشمیر موسم تو بہت ہی اچھا رہتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا خوبصورت گاؤں کالج اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ازاد کشمیر کو ازاد کشمیر کے لوگوں کو اور میں شہدہ کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو تو شہدہ میں ایک کا دو بتا چکا دوسرے شاید دوسرے بھی بتا چکا تھا مروت شہید بھئی اور تیسرے ہمارے شہید ریسرلی کچھ دن پہلے کی بات ہے ہمارے ایک بھائی شہید ہوئے ہیں اس قوالے سے گاؤں سے بلوم کرتے ہیں ملک عویس مونیر جو بلوچستان میں آپریشن ایریہ میں موجود تھے اور آپریشن کر رہے تھی پاک آرمی اور وہاں بے درشتگردوں کے حملے کی نتیجے میں وہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالی نے یہ کالیج کو تین شہیدوں ملک عویس